اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع صدق اللہ العظیم محترم سامین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نوے سپارے میں سورت آراف آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اور اپنی امت کو بتا دو کہ میں تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قوم اور ہر چیز کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے کس نے بھیجا ہے وہ اللہ ہے جس کی بادشاہی زمین پر اور اسمانوں پر اور اس کا کوئی شریک نہیں وہی عبادت کے لائق ہے اس عید کے زمن میں آج میں آپ کو مختصر طور پر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول اطا کیا وہ صرف نبی اور رسول نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے رسول ہیں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں نبی تو پہلے بھی آئے ہیں لیکن ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے آئیے میں آپ کو اس زمن میں حدیث پاک گوش گزارتا ہوں ایک حدیث نہیں بی سیوں ہاں حدیث ہیں اس موضوع پر لیکن آج جو میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ غور سے سمات فرمائیں اور دوسروں تک پہنچا کر سواب حاصل کریں اور اس کو شیر کریں اور خود بھی اس حدیث شریف کے زمن میں آپ اپنے آپ کو آخری نبی کا امتی ہونا فخر محسوس کریں اور دوسرے پہ دوست حباب تک اس بات کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کیسا رسول عطا فرمایا ہے اور اللہ نے ہم سب کو کیسے رسول کا امتی بنایا آئیے حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسند احمد شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے واقعہ کسیس اس طرح ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے چونکہ اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کرنے کے لیے اپنے بستر مبارک سے جدا ہوئے تو جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ہر وقت اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے کچھ صحابہ اکرام بھی اپنے بستروں سے اٹھے اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے کے لیے اٹھے ہیں تو جنگ کا موقع ہے تو ہو سکتا ہے کسی دشمن سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو صحابہ اکرام علیہ مجمعین اس نیت سے اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائیں گے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو فرمایا نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر یہ حدیث شریف جو میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ آپ نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پانچ مخصوص چیزیں اطا کی ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو اطا نہیں کی گئی اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز وہ تھی جو میں قرآن کریم کی عید آپ کے گوشت گزار چکا ہوں کہ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ سورہ آراف کی عید نمبر ایک سو اٹھاون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی طرف رسول بنا کر بیجا ہے تو آپ نے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے چاہے وہ زیرو ہے یا غیر زیرو ہے چاہے وہ کسی شکل میں بھی چیز موجود ہے میں اس کا نبی اور رسول ہوں اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ نے میرا روب دشمن پر ایسا ڈال دیا ہے کہ مجھے بغیر جنگ کرنے کے بغیر لڑائی کرنے کے اللہ فتح عطا کر دیتا ہے چاہے دشمن ہزاروں میل دور کیوں نہ بیٹھا ہو دشمن دوسرے ملک میں کیوں نہ بیٹھا ہو اللہ کے نبی کا ایسا روب ہے کہ وہ بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا پبند ہوگا اور تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو فتح عطا فرما دی تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی وہ یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جبکہ پیچھے کسی شریعت میں کسی نبی کی شریعت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا بلکہ حرام تھا اور اس کا کھانا پینا استعمال کرنا گناہ کبیرہ تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت اللہ نے میرے لیے میری امت کے لیے حلال کر دیا ہے ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں جبکہ گزشتہ شریعتوں میں اگر مال غنیمت کھایا نہیں جا سکتا تھا اس کا استعمال جیز نہیں تھا گناہ کبیرہ تھا تو پھر کیا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا ضائع کر دیا جاتا تھا لیکن استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی آئیے چوتھی چیز کی طرف چلتے ہیں چوتھی چیز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے میری امت کے لیے پوری روح زمین کو عبادتگاہ بنا دیا ہے آج کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں نہ جائیں آپ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں آپ مسجد کو ترجیح نہ دیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں جو مسجد کے فضائل ہیں مناقب ہیں اور مسجد جانے کے جو اللہ تعالی نے سواب کا وعدہ کیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ اس موقع پر کہ انسان سفر میں ہے انسان کسی جنگل میں ہے انسان کربار کی نیت سے ایسے سہرہ میں نکل گیا کہ وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو انسان یہ نہ سوچے کہ اب مسجد تو قریب ہے نہیں لہذا نماز کی مجھے معافی ہو سکتی ہے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں انسان مجود ہو وہیں کی مٹی لے کر مٹی لے کر اسی مٹی کے اوپر سجدہ کر کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اسی مٹی کو لینے کا کیا مطلب ہے کہ قریب میں پانی بھی نہیں ہے یا پانی اتنی دور ہے کہ جانا مشکل ہے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مٹی سے تجمم کرو اور اسی مٹی کے اوپر سجدہ کر کے اللہ کی عبادت کرو چوتھی جو نعمت اللہ تعالی نے چوتھا جو اللہ تبارک و تعالی نے موجزہ عطا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے توصل سے پوری امت کو جو یہ موجزہ عطا کیا یہ چوتھے نمبر پر ہے پانچوہ اور آخری موجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر لحاظ سے ضروری اور واجب ہے کیونکہ ہم امتی ہیں تو پانچمی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو حکم دیا تھا کہ آپ میرے سامنے کوئی درخواست پیش کریں یعنی میرے سامنے کوئی دعا کریں جو میں آپ کی دعا کو قبول کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی تھی میں نے وہ دنیا میں نہیں کی جبکہ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہر نبی نے اپنے لحاظ سے جو کچھ مانگا سب سے بہتر مانگا سب سے اچھا اور عالی مانگا لیکن میں نے وہ درخواست جو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا میں نے وہ درخواست اللہ کے پاس جمع کروا دی کہ میں اس درخواست کو قیامت کے دن اللہ تعالی سے لوں گا اور اللہ تعالی سے مانگوں گا اور وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی سے میں وہ دعا اپنی امت کے حق میں کرواؤں گا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ دعا میں نے اللہ کی بارگاہ میں بطور امانت رکھی ہے تو یہ پانچ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں یہ پانچ چیزیں پیچھے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی صرف اور صرف یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ اور ایک حدیت کا ذریعہ ہے ہم اس کو قبول کر کے اور اس پر ایمان لاکر سچے امتی بن سکتے ہیں